اور چلیے اب رکھ کر لیتے ہیں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کا کیونکہ راہل گاندھی تمیلاڈو میں موجود ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ تصفیروں میں کہ بھارت جوڑو یاترہ جو ہے دھیرے دھیرے اپنے پورے کافیلے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے دراصل کانگریس کا جو مقصد ہے اس یاترہ کے پیچھے وہ یہ ہے کہ بروزگاری کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے مہنگائے کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے تو اب جس طریقے سے کل پہلا دن تھا کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کا جو سمرتن کانگریس کو مل رہا ہے اس سے دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ساتھ سب کا اور جو سہیوگ مل رہا ہے کیا اسے آگے تک لے جانے میں کانگریس یعنی دو ہزار چوبیس جس پر فوکس ہے کانگریس کا کیا اس وقت ستہ پر قابض ہونے میں کامیابی مل پائے گی کانگریس کو یا نہیں مل پائے گی کیونکہ جس طریقے سے کانگریس سے سب سے پہلے راملی لمیدان میں مہنگائی پر حلہ بولا مہنگائی پر حلہ بولنے کے بعد اب کانگریس کی یہ بھارت جوڑو یاترہ راہل گاندھی کی اگوائی میں لگتار جاری ہے تو اور راہل گاندھی خود یہاں پر موجود ہیں اس کے جو کچھ خاص باتیں ہیں اس یعنی دو ہزارے کی وہ دراصل یہ ہے کہ تمام نیتہ تمام نیڈرز جو ہیں جہاں جہاں سے بھی جنین راجوں سے بھی یہ ہو کر گزرے گی بھارت جوڑو یاترہ یہ لوگ سب پیدل ہی پورا راستہ جو ہے اپنی پوری منزل جو ہے وہ تیہ کریں گے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس یاترہ کے دوران کانگریس پارٹی جو ہے وہ اپنے جھنٹے کے ساتھ کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گی بلکہ جو اپنے دیش کا ترنگ جھنٹہ ہے اس ترنگ کے جھنٹے کے ساتھ کانگریس اپنی اس بھارت جوڑو یاترہ کو آگے بڑھا رہی ہے حالکہ آپ کو بتانے کی باقی اور لوگ جو ہیں چاہے ہم بیچپی کی بات کر لیں تب ہم اور جو پارٹی ہیں وہ اس کو صرف اور صرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ دراصل راہل کا نام عدیقش پت کے لحاظ سے ہم بات کریں یہاں پر تو آگے آ رہا ہے حالکہ راہل اپنی طرف سے منہ کرنا ہے تو ایک طور پر کہیں نہ کہیں یہ دکھانے کی کوشش کہ راہل ہی سب کچھ ہے راہل کے ساتھ یہاں پر لوگ ہیں کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں کیسے راہل کو سمرتھر مل رہا ہے اس لحاظ سے بھی اس بھارت جوڑو یاترہ کو دیکھا جا رہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر کافی نشانت ساتھ ہیں دیکھئے یہ اپسی تھوڑ دیر پہلے کی تصویر ہیں دراصل بیچ بیچ میں راہل کی سیاتر سے ایسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہ کبھی وہ ناریل پانی پیتے نظر آتے ہیں اب دیکھیں انہیں کسی نے چائے آفر کی تو ان کے براؤرم بیچے تھے انہوں نے وہ چائے وہاں آگے بڑھا دی تو پیچھے سے لگتا چائے کے کب بھی آ رہے ہیں اب سے تھوڑ دیر پہلے کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو کانگریس کی بھارت جڑو یاترہ کی یہ تصویر سیدھا کمیلاڈو سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راہل گاندی اسی طریقے سے اپنے کابیلے کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے پہنچ رہے ہیں لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور اب فیلحال وہ سب کو چائے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر تو لوگوں کی کیا سمسی آئے ہیں لوگ کیسے اپنی زندگی جیہ رہے ہیں دراصل اس کے پیچھے مقصد جو ہے کانگریس کا وہ یہی ہے کہ ہم مہنگائے کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے ہم روزگار کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے ہم برستہ چار کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے تو بھارت کو جو توڑا ہے اس کو ہم جننے کا کام کریں جبکہ بی جو پی یہ کہہ رہی کہ بھارت کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا